السلام علیکم guys this is your boy here حت الی آنی you guys are doing well welcome to another vlog so finally ہم اپنے vlog start کر رہے ہیں وہ اثر سے کر رہے ہیں اب چلیں تم آسپل کے آئے ہیں اس کے بعد چلیں شیئر چلیں چارجر اٹھانے ہیں دو دن ہو گئے ہم نے اٹھایا ہے نہیں ہمیں پڑا ہوئے چارجر اٹھانے ہیں لائپ ٹوپ کا اور فروڈ لینا ہے پھر واپس آتے ہیں بائک کھمری بھاری کھڑیے اس پر چلیں گے تو بھئی میں گیا سیدھا چارجر آلے کے پاس تو اس نے کہا کہ ابھی تک بنانی ہے دو دن ہو گئے تھے اور اس نے ابھی تک بنائیا نہیں اس نے کہا میں نے چیک کر لیا اس کے اندر سے پتہ نہیں آتا ہے اس نے بورڈ دکھایا کہ یہ سب چل گئے اور میں نے کہا کل بنا دینا میں افتاری کے ٹائم یہ آنگا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی وہ بند کر رہے تو بھرناب بنا دیتا اور بھائی اس کے بعد بھر آیا پیٹرول پیٹرول تو اتنی زیادہ رش اتنی زیادہ رش کیونکہ بھائیا اس نے افتاری کے ٹائم سارے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں فیول بھروا لیا ہے ابھی چلیں ابھی لینا ہے فروڈ لینا ہے اور چارجر ہے سینوہ بھوگر چل کے بتاتا ہوں اس کے بعد میں آیا گھر کی طرف اور گھر کی طرف آ رہا تھا تو فروڈ لینا تھا اور افتاری ہونے والی کچھ ہی دیر باقی تھی اور پھر اتنی زیادہ رش تھی شہر میں اور بس کر کر آگے گھر پہنچے اور پھر وہاں سے لیا میں نے فروڈ راستے سے پھر میں گھر آ گیا فروڈ لینے کے بعد میں گھر آ گیا اور گھر آنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مطلب آج ہم نے کرگڑ ہوگی ابھی کچھ نہیں کھیلی کیونکہ آج ہم نے اتنا زیادہ بلوگ ہی نہیں کیا اور تھکے ہوئے تھے اور آنے کے بعد بس فروڈ رکھا اس کے بعد افتاری ہوگی کی اور فریشہ کے بعد آج میں سو گیا تھا کچھ بھی نہیں کیا اور سونے کے بعد ابھی یہ صبح فجر کے ٹائم اور آج کی سیری ریڈی ہو رہی ہے مٹھی لسی دی تمکین لسی دونوں بنتی ہیں تو میں مٹھی بھی تا ہوں اس لیے مجھے زیادہ مٹھی اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد پراتے بن رہے تھے اور بس ڈائنی وغیرہ ریڈی ہو رہا تھا اور تھوڑی دیر میں بس اب سیری کریں گے سو فائنلی بھائی تھوڑی دیر میں ہم سیری کریں گے اور پھر آج کے الحمدللہ سات روز ہو جائیں گے سات ہوں گے پانچ ہوں گے یا چھے ہوں گے یا سات ہوں گے صحیح یاد نہیں کہ ابھی ابھی اٹھاؤنا تو بھول گیا اور فائنلی آج جیتنا زیادہ میں بھائی دیر میں بھائی دیر میں کھلتے ہیں اس میں بھی کافی اچھے ٹائم گزر جاتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے اور لیپٹوپ پہ چارج آج سپیڈ نہیں ملا اور نونا نونا کہا کہ آج ملے گا تو ایک بات میری پرسنلی جو میں نے فیل کی میں لیپٹوپ اتنا ملنب اتنا کھول کے اس میں ہیوی سوفٹوئر پہ اتنی دیر لگا کہ ویڈیو ایڈیٹ کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرتا تھا پھر اس کو کیا کرتا تھا اپلوڈ کرتا تھا پھر اس کا تھندل بناتا تھا اس پہ ایڈوب فوٹو شوپ پہ اور فیلمورا ایکس پہ اس کی ایڈیٹنگ 11 پہ کرتا تھا کبھی ایکس پہ کبھی 11 پہ اتنا ٹائم دینے کے بعد ہی آتے تھے جو اتنا کم ٹائم اور ایزی to use مجھے نہیں بتا تھا میرا ایکسپورینس اس سے پہلے رہی نہیں تا مجھے مجھے تو 4-5 دن جیسے میرا لیپٹو کا چارجر خراب ہوئے اتنا مدھا اس کے اوپر ایڈیٹنگ دانے مجھے اتنا ایزی ہے کوئی بھی کر سکتا بہت ایزی کی بورڈ پہ آپ ہاتھ سٹ آپ جلدی کرتے لیکن وہ ٹھوڑا 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 ایڈیٹنگ تھوڑی اچھی ہوتی اور ہیوی فائلز ہوتی موبائل موجود ہوتی 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 موبائل کی ویڈیو ہوتی موبائل سے ایڈیٹنگ کر لیتے مطلب اتنا مجھے پہلے پتا ہی نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوا تھا تو میں کبھی بھی اتنے مہنگے لیپ ٹاپس پہ اور اتنے مہنگے گیجٹس کے امراض پہ نہیں جاتا یہ بات ہم نے بہت ہوا سنی تھی میں نے پہلے بھی سنی تھی کہ جو ایکیپمنٹ ہوتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے لیکن نیا لوگر اس چیز کو حضم کر ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے نئی یار ویڈیو کولیٹی اچھی ہوگی تو ویوز آئے گی ہیں تو یہ ویڈیو کولیٹی بعد میں آتی ہے پہلے کانٹینٹ آتا ہے تو ایسا ہمیں بھی لگتا تھا اور میرے جتنے دوست ہیں انہیں بھی یہ بات یہی لگتی تھی کہ بھائیہ اگر ہمارواز ایکیپمنٹ ہیوی ہوں گے اور کیمرہ گیرز جو ہوں گے وہ ہیوی ہوں گے تو ہی ویوز آئیں گے ایسا نہیں ہے اس میں یوٹیوب میں لگتا بہت 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 گیم لگتا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ ویوز آرنے لگ جائیں اس کے بعد وہ یہ میٹر نہیں کرتا آپ کی ویڈیو آپ کی کیسے کانٹینٹ کیسا یہ میٹر کرتا ہے کانٹینٹ آپ بنانے آلے ہو آپ موبائل سے بھی بنا سکتے ہو اچھا بنا سکتے ہو ویوز اس پہ بھی آجیں اگر آپ کو آپ بنانا ہی نہیں آتا تو آپ کیمرہ سے بھی ویوز نہیں آئیں گے اور اب یہ سببہ سببہ کا ٹائم میں جاگے سہری کرنا ہے اور ایک بات اگر آپ یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیزنٹ میٹر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ مہنگے کی پینٹس لیں مہنگا لیپ ٹوپ لیں اس میں ایڈیٹنگ سوفٹوئر لہائیں اور اس میں سیکھیں اور اس میں اتنا دار ٹائم سپنٹ کریں کےپ کٹ بہت اچھا سوفٹوئر ہے سب ہی اسی میں کرتے ہیں مجھے تو لیٹ بھتا جلا جو لیپ ٹوپ ہوتے ہیں وہ ہیوی فائلز کو زیادہ ایڈیٹنگ اس میں ہیوی پروسیسر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے ایک لیپ ٹوپ ہوتا ہے میں نے میکنے کے لیٹ بھی ٹائم سکتے ہیں ابہ میں نے ایک لیکن ہے اور میں نے دائر بھتا تھا میں نے اس کو ہیوز کی نہیں ہی کیا شرک ایک دو وڈیوز میں دیوے میں نے ایک لیٹ بھتا تھا کیونکہ اس میں میں ہاتھ ساکتا ہوں اور میں نے ایکی تیری نہ پڑی یہ بھی میری غلط فیملی تھی اس ٹائم پر لیپ ٹوپ اچھا ہوگا اور میں اچھی ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں لپٹوپ اچھا ہوگا اور کیمرہ اچھا ہوگا اس میں اچھی وڈیو بنا سکتا ہوں ایسا نہیں ہے اگر ویوز آپ کے آنے ہوگا موبائل میں بھی آ جائیں گے آپ دیکھیں اتنے اتنے بڑے چینل ہیں اچھے اچھے کیمرہ پر وہ وڈیوز بناتے ہیں اچھی ایڈیٹنگے ویوز نہیں ہیں میجوریٹی ہے ایسی آپ چیک کر لینا اور میجوریٹی ایسی بھی جو موبائل سے وڈیو بنا رہے ہیں اور بہت اچھی وڈیو بنتی ہے نارمل سی وڈیو ہوتی ہے ویوز اس پہ بھی آ رہے ہیں پہلے میں ایسی وڈیو بنا دارا ہوں جب مجھے اچھی لگتی ہے لیکن ویوز ہوئی آتے ہیں آپ وہ بناو جو آپ کے آرڈینس کو اچھی لگ رہی ہے اور دوسری بات اگر آپ وڈیو بنا رہے ہو آپ ایسی وڈیو بنا رہے ہو اس میں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو اور پھر آپ کی اوڈیونس کو اسی ہی ویڈیو چاہیے آپ سے پرنا وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کو اس کی عادت پڑ چکی آپ ایسی ویڈیو بناو جس جو ایزی ہو نورمل ہو آپ بار بار بنا سکتے ہو اور آپ کو اچھی لگے اور آپ کو جو اچھی لگے آپ وہ بناو کیونکہ ویوز وہی آئیں گے جو آپ اتنی سٹرگل کر کے بناو گے اور جو آپ نورمل بناو گے ایسا نہیں ہے کہ بلکل بنانی نہیں ہے اتنی مہیند نہیں کرنا کہ آپ تھک جاؤ اتنی مہیند کرنا کہ آپ روز یوڈیو بنا سکتے ہو اتنی مہیند مط کرنا کہ ایک ویڈیو پر اتنی مہیند کرتا ہو کہ آگے ایک ہفتہ آپ بریک لے لو یہ تھی سوٹیس ایڈوائیس ایک بات اور یہ کوئی رول وغیرہ نہیں یوٹیوب کا ہے ہر یوٹیوبر کا اپنا اپنین ہوتا ہے تو میں نے جو بڑے یوٹیوب پر سے ایسی مسرول کیا اسے کو خانی ریوو کرے کے اپنا ریوو دے رہے ہوں تو ایسا ہوتا ہے فائنلی چیلنج یعرے ملتے ہیں نیکس روزے میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارے کیار لے گئے اگر کو دعوی میں رہے گئے بہت سارے کیار اللہ حافظ